الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بی احسان الہیم الدین اما بعد شباب تفسیر کے درس میں کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی سورہ یونس کی انہی آیات کا اتمام آج کریں گے اور انہی کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے اولیاء اللہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ کے جو اولیاء ہیں ان پر دنیا میں یا مستقبل میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ماضی میں ان کو اپنے کسی کام پر پشتاوا ہوگا پھر ولایت اللہ تبارک وطالعہ کے ولی ہونے کے لیے کیا کرامت شرط ہے یا کرامت شرط نہیں ہے اس پہ گفتگو کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد ہے انبیاء کے سلسلے میں کہ کسی بھی نبی کے لیے یا نبوت کی اثبات کے لیے معجزہ کا شرط نہیں ہے تو کسی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے گرچہ کرامت اور ولایت کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے کی معجزہ اور نبوت لیکن شرط نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے ولایت کے لیے کرامت شرط لگائی تھی اور یہ چیز واضح کی گئی تھی کہ جب کرامت شرط لگا دی ہے ان لوگوں نے تو کتنی جھوٹی اور کتنی خرافاتی کرامات اولیاء کے بارے میں یہ دکھر کرتے ہیں یعنی انسان بلکل ہستے ہستے پاگل ہو جائے ایسی ایسی کرامتوں کا تذکرہ ہے ایک کرامت کا دکھر کیا گیا تھا جو جھوٹی کرامتیں ہیں ایک دوسری کرامت کا دکھر کر دیتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں ربیعہ بسریعہ ایک تابعیہ ہیں اور بریلویوں کے نزدیک یا پھر شخصیت پرستوں کے نزدیک ربیعہ بسریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتاب میں سے ایک قطب ہے کہتے ہیں کہ ربیعہ بسریعہ نے سوچا کہ میں حج کرنے کے لئے جاؤں گی خانہ کعبہ کا تواف کروں گی یہ صرف سوچا تھا انہوں نے ایک دن رات میں جب وہ سوئیں خانہ کعبہ خود آ کر کے ان کا تواف کرنے لگا صرف سوچی تھی انہوں نے دن میں کہ میں حج کے لئے جاؤں گی لیکن جب رات ہوئی خانہ کعبہ خود آ گیا ربیعہ بسریعہ کا تواف کرنے کے لئے ربیعہ بسریعہ اور خانہ کعبہ کے درمیان گفتگو بھی ہوئی وہ گفتگو بھی تقریباً ایک صفحے کے اندر منقول ہے اب یہ کرامت ہے ایسی ایسی کرامت ہے جب خانہ کعبہ خود اٹھ کر کے چلا آیا ربیعہ بسریعہ کا تواف کرنے کے لئے تو اس وقت جو لوگ تواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا وہ لوگ کیا سوچے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کہاں چلا گئے ہے ممکن یہ جھوٹی خرافات پروپیگنڈے اور کرامات کے تعلق سے غلط عقیدے کا تصور غلط نظریے کا تصور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اولیاء کے بارے میں جو اولیاء اللہ تعالیٰ کے ہوں گے ان کی سب سے پہلی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ جو ایمان لائیں گے وکانو یتقون اور اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوں گے لہذا نسیڑی گجیڑی تارکِ سلاة تارکِ سوم مرتقبِ فواحش یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہو سکتے جو مجارہ جو مزارات پہ مجاور کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں دینِ اسلام کا خون کرنے والے مسلمانوں کی عزت سے کھلوار کرنے والے دینِ اسلام کو مزحقہ بنانے والے دینِ اسلام کی نئیہ ڈبونے والے لوگوں کے حلال مال کو باطل طریقے سے کھانے والے یہ فہشکار بدکار لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتے ولایت کے لئے شرط ہے اور اولیاء کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تقوی جن کے اندر تقوی کا تے بھی نہیں ہوگا وہ بھی لمبی ٹوپی لمبی داڑھی امامہ ہری پگڑی اور ہاتھ میں مور کا پنک لیے ہوئے مجاور بن کر کے بیٹھے تو یہ اولیاء نہیں ان اولیاء کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لئے دنیا کی زندگی ہی میں بشارت ہے دنیا کی زندگی میں خوشکبری ہے اس سے مراد یا تو اولیاء اللہ کو جو رویہِ صادقہ آتے ہیں یعنی سچے خواب دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مراد ہے یا تو پھر موت کے فرشتے ایک مومن کو جو خوشکبری دیتے ہیں وہ مراد یعنی دنیا میں انہیں خوشکبری دے دی جاتے ہیں کہ مستقبل آپ کا بہت ہی تابناک ہے بہت ہی روشن مستقبل میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرامت اپنے اولیاء کی ولایت کو ثابت کرنے کے لئے کرامات کا اظہار ان کے ہاتھوں پہ کرتا ہے یہ ان کے قول کی ان کے فعل کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہی میں انہیں خوشکبری مل جاتی ہے وفی الاخرہ اور آخرت میں ان کے لئے خوشکبری تو ہے یہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی انسان ولی ہو گیا ایمان اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی ولایت اسے حاصل ہو گئی تو تفریق نہیں کرتا ہے کہ ایک کو بشارت دی جائے گی دوسرے کو بشارت نہیں دی جائے گی تمام لوگوں کے لئے بشارت اور ولی کے تعلق سے بتلا دے کہ سب سے بڑے ولی یا سید الاولیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہے سارے کے سارے صحابہ من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اب ہم یہ سوچیں کہ ان اولیاء کی روش کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا راستہ ہم اپنے لئے اپنائیں ایسا راستہ جس میں مال کی کمائی ہو جس میں اپنے نفس کی تسکین ہو جس میں اپنے جاہ اپنے منصف کا اظہار ہو تو یہ ولایت کا راستہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں جو سب سے بڑے اولیاء گزرے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں لہذا کسی صحابہ نے کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی ایک صندوق رکھا چندہ کرنے کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ دی کبھی انہوں نے کوئی باکس رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کیا یہ قبر کی زیارت کیجئے اور اس زیارت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس صندوق میں پیسے ڈالیے کیا کبھی قبروں کے ذریعہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بزنس کی کبھی نہیں کی تو جب وہ اولیاء اللہ قبروں سے قبروں کو بزنس نہیں بنایا ان لوگوں نے جبکہ ان کے پاس سید الاولیاء کی قبر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی تو جب اس قبر کو بزنس نہیں بنایا سید الاولیاء کی قبر کو اولیاء اللہ نے بزنس نہیں بنایا تو آج جو ولی کے نام پہ جو پیر کے نام پہ جو رشی کے نام پہ جو منی کے نام پہ جو فقیر کے نام پہ جو خواجہ کے نام پہ جو داتا کے نام پہ کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت میں ولایت کا ثبوت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہیں آپ دھوکے میں مت رہیے یہ ایسے ٹھگ ہیں ایسے ٹھگ ہیں جو ٹھگ دین کے نام پہ ٹھگی کر رہے ہیں دین کے نام پہ بازار کو گرم کر رہے ہیں اور دین کے نام پہ حرام خوری کر رہے ہیں نعوذ باللہ من دالی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالیں یعنی جو مشرقین اور آپ کے مخالفین آپ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کی تنقیدانہ مباحثہ سے ان کے باتوں سے آپ غمگین مت ہوئیے اور یہی ایک داعیہ یہی ایک مدرس یہی ایک معلم یہی ایک مربی کے لئے اسوا ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا ہے لیکن ساری امت کے لئے ہے کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوئیے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ہر قسم کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے ہے تمام قسم کا غلبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہو سمیل علیم اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا بھی ہے ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں آپ کوئی بھی کام کریں گے چاہے وہ خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو اچھا کام ہو یا برا کام ہو اس کام سے کچھ لوگوں کو دقت آئے گی اس کام سے کچھ لوگوں کو پریشانی آئے گی اور آپ کے اس کام پہ چاہے وہ خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو لوگ تنقیدانہ گفتگو کریں گے اور اخلاص کی پہچانی ہے آدمی کے کسی کام میں مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کام کو اگر کر رہے ہیں تو کسی کے شکوا شکایت کسی کے تنقید اور کسی کے تبصرے کی وجہ سے آپ اس کام کو چھوڑنا دی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے کام میں مخلص نہیں تھے آپ تمام لوگوں کی مدحو سنچ کے خوگر تھے لیکن اگر آپ نے اس خیر کے کام پہ ثبات قدمی اختیار کی دل جمعی اختیار کی اور آپ نے کریٹی سائز کرنے والوں تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں کی تو آپ اپنے عمل میں آپ اپنے فعل میں مخلص کہلائیں گے دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جسے ہم کریں اور دنیا کے سارے لوگ خوش ہو جائیں کوئی نہ کوئی تنقید کرنے والا ضرور ہوگا تو لوگوں کی تنقیدانہ تبصرے لوگوں کے کمنٹس سے ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ایک دعایہ دعوت کیلئے جاتا ہے جمعہ پڑھانے کیلئے جاتا ہے کسی مسجد میں جمعہ پڑھایا ایک موضوع پہ اپنی بسات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اس نے اس موضوع کی تیاری کی اور اس پہ جمعہ کا خطبہ دیا جمعہ کا خطبہ ختم ہوا اگر پچاس لوگ جمعہ میں حاضر تھے آپ ہر ایک سے سوال کریں گے کہ ملی صاحب کا خطبہ کیسا رہا تو اس میں دس لوگ کہیں گے اچھا رہا دس لوگ کہیں گے کہ نہیں دوسرے ٹاپک پہ ہونا چاہیے دس لوگ کہیں گے ارے ملی صاحب کیا پڑھاتے ہیں دس لوگ کہیں گے ہاں ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے دس لوگ بزاتے خود آپ کی شخصیت کے اوپر کمنٹ کرنے لگیں گے کہ ارے یہ کیا ہیں یہ کہاں سے آگئے پڑھانے کے لئے تو آپ کو لوگوں کے کمنٹ لوگوں کے تبصرے اور لوگوں کی تنقید سے گھمگین ہونے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ اگر خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو خیر کے کام میں لگے رہیے اور یہ یقین رکھئے کہ غلبہ سطوات اور جو سمرہ ملے گا وہ خیر کو کوئی غلبہ ملے گا جو فیل خیر ہے وہی غالب ہوگا شر کبھی خیر کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالی نے کہا ان العزت ہر قسم کی عزت ہر قسم کا غلبہ للہ جمیعا اللہ تبارک و تعالی ہی کے لئے ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کے کمنٹ کو سنتا نہیں وہو سمی اللہ تبارک و تعالی ان کے کمنٹ کو سنتا بھی ہے ان کے تبصرے کو جانتا بھی ہے اس کے بعد کہا اللہ تعالی کی ملکیت ہی میں ساری چیزیں ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں من فی السماوات من یہ کلمہ عموم میں سے آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں ومن فی الارض یا زمین میں جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ انسان ہوں یا غیر انسان ہوں جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں للہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملکیت میں اللہ تعالی ہی کے لئے ساری چیزیں وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَقَاء اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرقہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن یہ لوگ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن یہ صرف اٹکلوں کی پیروی کر رہے ہیں صرف اپنے خیال اور اپنے اوہام کی پیروی کر رہے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور محض یہ لوگ اٹکلے لگا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ محض وَن اور تخمین اور رائے اور قیاس کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے نہیں جا سکتا جتنے لوگ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ کہ جتنے لوگ بھی وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَا جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ کسی دلیل کی بنیاد پہ شریک نہیں بناتے ہیں کہ ہاں قرآن میں ایسی کوئی نس آئی ہے قرآن میں کوئی ایسا نس آیا ہے حدیث کے اندر کوئی ایسا نس موجود ہے کوئی نس ان کے سامنے سے گزرتی نہیں یہ صرف تخمین ظن رائے اور قیاس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں آج اگر انسان اپنے عقل اور اپنی فہم کو صحیح طریقے سے استعمال ملائے تو یقیناً اس پہ یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر عبادت میں دوسرے کو ہم اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں یا تو ہم مان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین بنائی ہے کائنات بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے کوئی شریک ہے یا تو اس بات کو مان لے اگر مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہمیں بنانے میں اس کائنات کو بنانے میں تو چلو ہم عبادت میں بھی شریک کر لیں لیکن ہم یہ مانتے نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں کہا ہے کہ مشرقین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے اس آسمان کو کس نے بنایا اس زمین کو کس نے بنایا ان کو روزی کون دیتا ہے ان کو مسئبتوں سے نجات کون دیتا ہے بل ذات خود ان کی تخلیق کس نے کی ہے تو کیا کہیں گے فَسَيَقُولُونَا اللَّهُ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تاقید کے ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کا جواب ہوگا کہ ان کا خالق ان کا مالک ان کا حاکم ان کا مدبر ان کا رازق ان کو پریشانی اس سے نجات دینے والا ان کے لئے خوشیوں کا ماحول لانے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے تو جب اللہ تعالی ہی کریٹر ہے اللہ تعالی ہی خالق ہے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تو کیسے ہمارا دل گوارہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو خالق تو مانیں اس خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانیں لیکن جب عبادت کرنی ہو تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کریں عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیں یہ کیسے ہمارا دل تصور کرتا ہے اور یہ کہاں کی عقل ہے اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے انسان سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ابھی جو بتلایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جتنے لوگ بھی کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ صرف حوص اور تخمینہ کے نتیجے میں ہے قیاس اور رائے کی کرشمہ سازی ہے لہذا ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جن کو تم عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو کیا یہ لوگ دن کو رات میں تبدیل کر سکتے ہیں یا رات کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ